اقوام متحدہ کی جنرل سامنی نے غزام جنگ بندی کیلئے پیش کی گئی قرارداد کا سنت رائے سے حنظور کر لی جبکہ اسرائیل کی جانب سے قرارداد کو شدید تنقید کا نشانہ منائے گیا ہے عرب ریاستوں کی جانب سے غزام جنگ بندی کیلئے پیش کی گئی قرارداد کے حق میں ایک سو بیس ممالک نے ووٹ دیا جبکہ صرف چونہ ممالک نے جنگ بندی کی قرارداد کے مقالفت کی پینتالیس ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں دیا قرارداد میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی محصور غزا تک امداد کی رسائی اور شہریوں کی تحفظ کا مطالبہ کیا گیا ہے عرب ریاستوں کی طرف سے تیار کردہ قرارداد کا مصوردہ اگرچہ قانون کے رفاظ کا پابند نہیں تاہم یہ سیاسی وزن ضرور رکھتا ہے واضح رہے کہ سلام دی کانسل کی جانب سے گزشتہ دو حفظوں میں چار بار انشلاس میں نقامی کے بعد جنرل اسمبلی نے جنگ بندی کی قرارداد پاس کی ہے قرارداد کی منظوری کیلئے دو تہائی ایک سریعہ درکار تھی جس میں غیر حاصل شمار نہیں ہوتے جبکہ دوسری جانب مظلوم فلسینیوں کے حق میں منظور ہونے باری قرارداد پر کڑی تنقیب کھڑتے ہوئے اسرائیل کے مندوب کیلاد اردان نے کہا کہ اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں قرارداد میں حماس سے متعلق کوئی بات نہیں حماس کے خاتمے میں ہی مسئلے کا حل ہے